السلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو ڈی چینل آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے انٹی نار کوٹیکس فورس کے بارے میں جس میں پھر سے بردیاں شروع ہو چکی ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی نئی جوپس کو انفرمیشن آپ تک پہنچتی رہے تو ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گوگل کروم اوپن کر لینا گوگل کروم پر جا کر آپ نے سرچ کرنا ہے ایکسپرٹ جوب 24 یہ جیسے سرچ کریں گے آپ کے سامنے یہ جو فرس لنک آ رہی ہوگی آپ نے اس کو اوپن کر لینا جیسے ہی آپ اس کو لنک کو اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح کیسے آپ کے سامنے پیج اوپن ہو جائے گا فرس پر انٹی این ایف کی جوبس جا رہی ہیں اس پر آپ کے کلائے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ اوپن ہو جائے گا تو یہ کچھ امپورٹنٹ نوٹس ہے آپ اس کو غر پڑھنا چاہیں تو ٹھیک ہے ورنہ اگنور کرنے کوئی ایشو نہیں ہے اچھا ہے اس کے اندر پوسٹ ہیں ملٹیپل ملٹیپل پوسٹ ہیں امپورٹنٹس پوائنٹس کے ہم بات کر لیتے ہیں جنڈر بوٹس ہیں فی میل دونا پدا کر سکتے ہیں دپارٹمنٹ انٹی نارکوٹیکس فورس سٹورنٹس میں اپلائے کر سکتے ہیں ایج لیمٹ ان کی حقیقی 18 سے 30 سال کے درمیان اپلائے کا پرسیجر کیا ہے اونلائن اپلائے کرنا ہے ڈومیسل پاکستان کو آنا چاہیے جوب ہے 2022 ہے اور لارچ ڈیٹ اس کی 20 جون 2022 ہے ان ایف جو پوزیشن کی بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں ان ایف جو ملٹیپل جوپس ہیں اس میں ان ایف اسسسٹنٹ ہیں 15 گریڈ کا ان ایف سب انسپیکٹر ہیں گریڈ 14 کا 14 گریڈ 14 گریڈ 11 گریڈ 11 گریڈ 9 گریڈ 7 گریڈ 7 گریڈ ایک گریڈ اس کے اندر موجود ہے اسسسٹنٹ 15 گریڈ اس میں دونوں جنر اپلائے کر سکتے ہیں ایج لیمٹ جنسا ہے اس کے اندر 18 سے 33 سال ہے بہت جنرس میں اپلائے کر سکتے ہیں ایڈیوکیشن 14 ایئر ایڈیوکیشن آپ کی ہونی چاہیے اینیوئر پوسٹنگ اینیوئر پاکستان کے اندر ہو ایکسپیرینس نیل چاہیے فیزیکل سٹینڈر نیل ہے یعنی کہ کوئی فیزیکل ٹیسٹ وغیرہ نہیں دیا جائے گا جسٹ ایک کمپیوٹر ڈیٹا بیس پر جو ٹیسٹ ہوگا وہ لاب سے لیا جائے گا جوب ٹائی پرمنٹ ہے پھر سب ان اسپیکٹر کے بات کر لیتے ہیں اس میں بھی جنڈر بہت اپلائے کر سکتے ہیں ایج لیمٹ اس کے اندر 18 سے 30 سال ہے ایڈیوکیشن گریجویشن سیکنڈ ڈیویشن اور 14 ایئر ایڈیوکیشن آپ کی ہونی چاہیے ہائیڈ میل کے لیے ہے 5 فیٹ 7 انچز چیسٹ فور میل ہے 32 یا پھر 34 انچز آپ کو ہانا چاہیے ہائیڈ فور میل ہیں 5 فیٹ 4 انچز پوسٹنگ اینیوئر پاکستان ہو جائے گی آپ کی ایکسپیرینس نہیں چاہیے اور جوب ٹائپ پرمنٹ ہے سینئر ٹائپس کی بات کر لیتے ہیں اس کے اندر 18 سے 30 سال کے جو ایج لیمٹ ہے بہت زنڈرس کے لیے ایڈیوکیشن انٹرمیڈیٹ ہو پوسٹنگ اینیوئر پاکستان ایکسپیرینس شورڈ ہینڈ پلس ٹائپنگ شورڈ ہینڈ پہلے بھی میں نے ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ یہ ایک کورس ہوتا ہے جس کی انفرمیشن آپ گوگل سے لے سکتے ہیں یا میں الیک سے کسی دن اس کی ویڈیو اپلوٹ کر دوں گا تو آپ وہ بھی چیک کر لیجئے گا جب بھی ٹائپنگ کی طرح کورس ہوتا ہے تو اس کے پر ہم بات میں بات کر لیں گے فیزیکل سٹینڈر نہیں ہے اس میں بھی کوئی فیزیکل ٹیسٹ نہیں ہوگا جوب ٹائپ پرمنٹ ہے ڈیٹا انٹری اپریٹر کی بات کر لیتے ہیں جنڈر بوت ہیں ایج لیمٹ اٹھارہ سے تیس سال ہے فور بہت جنڈر ایڈیوکیشن ان چاہیے انیوئر ان پاکستان اور ایکسپیرینس ٹائپنگ ایکسپیرینس ہونا چاہیے فیزیکل سٹینڈر کوئی بھی نہیں ہے اس کا جوب ٹائپ پرمنٹ ہے اس آئی کے بات کریٹری کے بات کر لیتے ہیں اس میں بھی بہت جنڈر اپلائے کر سکتے ہیں اٹھارہ سے تیس سال کی ایج لیمٹ ہونی چاہیے انٹرمیڈیر بیٹھ سیکنڈ ڈیویژن ہو اور میل فور میل جو اپلائے کر سکتے ہیں سوری ہائٹ فور میل جنسی ہے وہ سیمین فیٹس فائی فیٹس سیمین انچیس ہے چیس فور میل ہے ہائٹ فور میل ہے فائی فیٹس فور انچیس اور اینیویر پوسٹنگ ہو سکتی ہے پاکستان کے اندر ایکسپیرینس نیل ہے پرمنٹ جوب آپ کی ویکنسی ہوگی اچھا ڈیو ڈی سی کریٹری کی بات کر لیتے ہیں ہم جنڈر اس میں بہت اپلائے کر سکتے ہیں انٹرمیڈیر ٹرکوارڈ ہوگی پوسٹنگ اینیویر پاکستان ایکسپیرینس نیل انڈ فیزیکل سٹینڈر بھی نیل ہی ہے اس میں جوب ٹائپ ٹائپ کی بات کر سکتے ہیں Pervilent ہے اس میں سیم ہے بس ایکسپیرینس وارہ بھی جو درائیور کانسٹیو بھیک اندر سیکن دویشن کے اندر ایکسپیرینس آپ کے پاس لیسنس ہونا چاہیے ڈرائیوگ لیسنس ہونا چاہیے باکی سب کچھ سیم ہے جو پر منٹ ہے نائب کاسیت کے اندر میل ہونی اپلای کر سکتے ہیں اور یہ ڈرائیور کے اندر بھی میل ہونی صرف اپلای کر سکتے ہیں اس میں بھی ایڈیوکیشن آپ کی پرائیمری ایڈیوکیشن ہو پوسٹنگ اینیوئر ان پاکستان ایکسپرینس ہونسا ہے آفیس ورک کے اندر ایکسپرینس ہونا چاہیے کہ آپ کا سٹینڈر کوئی فیزیکل سٹینڈر نہیں ہے کوئی فیزیکل ٹیسٹو ہا رہا نہیں ہوگا جو آپ ٹائپ پرمنٹ ہے تو یہ اور نیچے یہ ایڈویٹیزمنٹ ہے آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں ڈاؤنلاڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا اپلای کرنے کا طریقہ کیسے اپلای کرنا ہے تو آپ کامنٹ سیکشن کے اندر مجھے بتائیں تو میں آپ کو نیکس ویڈیو کے اندر ایک ایسے اپلای کرنا ہے اس کے اوپر ایک کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو بنا کر دوں گا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا کامنٹ سیکشن میں بہت سارا پیار دکھائیے گا اور سبسکرائب تو لازمی کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو اب تک پہنچی جائے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے گا کیونکہ بداؤڈ نوٹیفیکیشن آپ میری ویڈیو کیسے چیک کر سکتے ہیں دوستوں سے لازمی شیئر کر دیجئے گا اس انفرمیشن کو تاکہ وہ بھی اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں کر سکیں تینکیو اللہ حافظ